اسلام علیکم دوستوں فائق کی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیر گیت سے ہوں بلکل آج آپ کو میں ایک نئی سٹوری کے بارے میں بتاؤں گا اس کے اندر ہم ذکر کریں گے ابو بن ادم کا چلیں میں سٹوری کی جانب بڑھتا ہوں اور سٹوری کا آغاز کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ابو بن ادم اپنے گھر میں اپنے کمرے میں سو رہے تھے کہ جب ان کو خواب میں دو فرشتے نظر آئے ان فرشتوں نے ابو بن ادم کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا وہ دیکھ کر کافی حیران ہوئے کہ یہ کیا وہ خواب ان کی آنکھ نہیں کھلی اور وہ دیکھتے رہے فرشتے ان کو کافی پیار محبت کر رہے تھے ان کی خدمت کر رہے تھے ان کے آگے ایک اعلیٰ قسم کے پھل میوے چیزیں پڑی ہوئی تھی تو وہ بہت خوش ہوئے اور ان کی آنکھ کھل گئی آنکھ کھلنے کے بعد ابو بن ادم ایک ایسے انسان تھے کہ وہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے تھے بہت ان کی ہر قسم کی مدد کرتے تھے اور ان کے ساتھ جس قسم کی بھی ان کی ضرورت ہوتی تھی اس طرح ان کی مدد کرتے تھے تو اللہ کی انسانیت جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے ساتھ پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں اور اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں تو ابو بن ادم کو نا اسی طرح ہی کچھ دن کے بعد دو فرشتے نظر آئے اس کے اندر وہ ایک لسٹ لے کر آئے اس لسٹ کے اندر ایسے دس لوگ تھے جن سے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں تو ابو بن ادم فوراں نا اس کے اندر اپنا نام دھوننا شروع ہو گئے کہ میں کدھر ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار کرتے ہیں اس لسٹ کے اندر ان کا نام ہی نہیں تھا وہ بہت مایوس ہوئے یہ دیکھ کر کہ میرا اس لسٹ کے اندر نام ہی نہیں ہے مگر پھر بھی انہوں نے اللہ کی مخلوق سے اور اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا نہیں چھوڑا اور کچھ ہی دن کے بعد ان کے پاس ایک اور لسٹ خواب میں آئی اس کے اندر فرشتے وہ لسٹ لے کر آئے تھے جو لوگ اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں اس لسٹ کے اندر ابو بن ادم کا نام ٹاپ آف دی لسٹ تھا اس وجہ سے ان کے ساتھ ان کا ٹاپ آف دی لسٹ جب نام تھا تو وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے پیار کرتا ہے اس کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں وہ دیکھ کر کافی احران ہوئے اور بہت خوش ہوئے اس دن کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اور زیادہ بڑھ کر پیار کرنا شروع کر دیا امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی پلیز اس کو لائک کرے گا اور چینل کو سبسکرائب کرے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ